دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو ڈیزائن فرانٹ ایلیویشن این فائیو منٹ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے ہاؤس کی فرانٹ ایلیویشن کا جو پورشن ہے وہ صرف فائیو منٹ میں ڈیزائن کر سکتے ہیں دوستو فرانٹ ایلیویشن ڈیزائن کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ایک انتہائی آسان سا طریقہ ہے دوستو اگر ہم کسی بھی ڈیزائنر کے پاس اپنے ہاؤس کا لی آؤٹ ڈیزائن کروانے جاتے ہیں تو عام طور پر وہ ڈیزائنر ہمارے ہاؤس کا جو سائٹ پلان ہے وہ ہمیں آٹھ سے دس ہزار روپے میں ڈیزائن کر کے دے دیتا ہے لیکن اگر اسی ڈیزائنر سے ہم اپنے ہاؤس کا فرانٹ ایلیویشن ڈیزائن کروائیں تو وہ ہم سے پچی سے تیس ہزار روپے چارج کرتا ہے آخر وہ اتنے زیادہ پیسے کیوں چارج کرتا ہے اس کی تین وجوات ہیں نمبر ایک اگر آپ دیکھیں فرانٹ ایلیویشن کے پورشن کو تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت زیادہ سار کھپانا پڑتا ہے اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاؤس کے اندر ایک لگجری لوک اینڈ فیل کا ایلیمٹ ایڈ کرتی ہے اور تیسری جو وجہ ہے ہمارا جو ہاؤس ہے اس کی مارکیٹ ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے یہ تینوں ایسے ایلیمٹس ہیں جس کی بنیاد پہ وہ دیزائنر ہم سے اتنی زیادہ رقم چارج کرتا ہے آئیے دوستو فرانٹ ایلیویشن کو ہم صرف 5 منٹ میں ڈیزائن کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سکرائب کر ریڈ بٹن پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور تباہ دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیوٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہو سکے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پہلے یہ سمجھ لیں کہ فرانٹ ایلیویشن ہوتی کیا ہے فرانٹ ایلیویشن کو سمجھنے کے لیے صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ آپ کا اگر کوئی دوست ریلیویشن آپ کے ہاؤس پہ آپ کو ملنے کے لیے آئے تو اس کو آپ کے ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے ہاؤس کا فیس یا جتنا پورشن کو نظر آتا ہے وہ ہمارے ہاؤس کا فرانٹ ایلیویشن ہوتا ہے دوستو یہ جو فرانٹ ایلیویشن کا پورشن ہمارے کسی گیسٹ ریلیویشن کو نظر آ رہا ہے اس کے سیکس کی ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے اس فرینڈ کو اس دوست کو نظر آ رہے ہیں اس کا جو پہلا کی ایلیمنٹ ہے وہ فرانٹ لون کا ہے یہ فرانٹ لون دو طرح کا ہوتا ہے یہ فرانٹ لون انٹرنل لون بھی ہو سکتا ہے اور ایکسٹرنل لون بھی ہو سکتا ہے جو اگزیمپل آپ کے سامنے ہے یہ فائی مرلہ کا پلوٹ ہے اور اس کے سامنے یہ ایکسٹرنل لون کا جو ایریا ہے یہ پوائٹ اے بی سی اور ڈی کے دمیان جتنا ایریا ہے یہ اس کا ایکسٹرنال لون کا ہے اور اسی طرح یہ جو ہماری بیلڈنگ لائنہ جہاں سے ہمارا پلوٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے اندر کی سائٹ پہ جو اے بی ای اور ایف کے درمیان کا ایریا ہے یہ ہمارا انٹرنال لون کا ہے فرانٹ ایلیویشن کا جو نمبر ٹو کی ایلیمنٹ ہے وہ کار پورچ ہے دوستو یہ کار پورچ ہمارے گیسٹ یا ریلیٹیو کو فرانٹ سے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ سیکنڈ ایلیمنٹ ہے تھارڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے فرسٹ فلور کا تیرس کا پورچن ہے یہ تیرس کا جو پورچن ہے یہ ہمارے جو گیسٹ ریلیٹیو باہر کھڑا ہے اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے نمبر فور پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے درائنگ روم کی جو فرانٹ وال ہے وہ بھی ہمارے اس گیسٹ یہ ریلیٹیو کو نظر آ رہی ہوتی ہے اسی طرح جو ہمارا فیف کی ایلیمنٹ ہے فرانٹ ایلیویشن کا وہ ہمارا درائنگ روم کے اوپر جو فرسٹ فلور پہ بیٹ روم نمبر ون کی جو فرانٹ وال ہے یہ ہمارے گیسٹ کو بہت واضح نظر آ رہی ہوتی ہے اور جب وہ ہمارے ہاؤس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے فرسٹ فلور کا ٹیرس اور فرسٹ فلور کے بیٹ روم نمبر ون کی جو فرانٹ وال ہے وہ سب سے زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے اور فرانٹ ایلیویشن کے جو کی ایلیمنٹس ہیں اس کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ڈیزائننگ اور فنشنگ کا ہے دوستو ڈیزائننگ اور فنشنگ کے حوالے سے ایک زبردست ہے کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ یہ ڈیزائننگ اور فنشنگ کا جو کام ہے یہ بہت آسانی سے کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ اپنے ایریے میں مارڈرن ہاؤسز کا وزیڈ کریں تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ یہ سیکس کی ایلیمنٹس جو ہیں یہ تمام ہاؤسز کے اندر کامن ہیں اور ہر ہاؤس کی جو فرانٹ ایلیویشن ہے وہ ان سیکس ایلیمنٹس کو ملا کر بنتی ہے دوستو یہ جو سیکس کی ایلیمنٹس ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں یہ کیسے آرگنائز کرتے ہیں اور ان کی پلیسنگ ہے وہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اگزیمپل موجود ہے ہم اس کو دو لوکیشن سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پر بنائی جائے گی پوائنٹ نمبر ون یہ وہ ایریہ ہے جب کوئی بھی گیسٹ یا ریلیٹیب آپ کے ہاؤس کو اکسیس کرے گا تو اس پوائنٹ نمبر ون سے اس کو آپ کا ہاؤس نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا اور پوائنٹ نمبر ون وہ پلیس ہے یہاں سے آل سکس ایلیمنٹس اس کو نظر آ رہے ہوں گے تو ہم نے پلیسنگ کیسے کرنی ہے کہ جس سائیڈ پہ پوائنٹ نمبر ون ہے اس پوائنٹ نمبر ون کے قریب ترین جو ایریہ ہے آپ کے پلوٹ کا یعنی کہ جس سائیڈ سے آپ اپنے ہاؤس کو اکسیس کر رہے ہیں اس سائیڈ پہ آپ نے کار پارکنگ دینی ہے اس کے بالکل اوپر آپ نے ٹیرس کا پورشن بنانا ہے آپ کے پلوٹ کا جو باقی پورش ہے اس سائیڈ پہ آپ نے ڈرائنگ روم دینا ہے ڈرائنگ روم کے اوپر آپ نے فرسٹ فلور کا بیڈ روم نمبر ون دینا ہے تو اس طرح یہ تمام ایلیمنٹس کی پلیسنگ ہم کریں گے اور ان کو آرگنائز کریں گے جو فنشنگ کا ایلیمنٹ ہے اور ڈیزائننگ کا ایلیمنٹ ہے اس کی جو زبردست میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ نے سیمپل گوگل پہ جانا ہے اور اس پہ ٹائپ کرنا ہے مادرن ہاؤسز فرنٹ ایلیویشن نیچے ایمیجز پر کلک کریں آپ دیکھیں یہاں آپ کے پاس سینکڑو فرنٹ ایلیویشن کے ڈیزائن آگئے ہیں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا فرنٹ ایلیویشن سب سے بہترین ہے اور آپ کے پلوٹ کی لوکیشن کے اعتبار سے سب سے زیادہ fit ہے اور proper ہے اگر آپ موبائل سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ گوگل پلی سٹور پر جائیں اور وہاں پہ سرچ کریں مادرن ہاؤسز فرنٹ ایلیویشن ایپ آپ کو گوگل پلی سٹور پہ کافی ساری ایسی ایپس مل جائیں گی جس میں فرنٹ ایلیویشن کے ڈیزائن موجود ہوتے ہیں آپ کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں اس میں آپ کو سینکڑو فرنٹ ایلیویشن کے ڈیزائن مل جائیں گے آپ ان میں سے بھی پیکنٹ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کونسا سب سے زیادہ فائدہ ماند ہے اور یوزیبل ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ